گناہ کی عادت چھڑا میرے مالا مجھے ایک انسان بنا میرے مالا معزز ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے عزیز دوستو جیسا کہ آپ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ آج کل جماعت اہل سنت میں بہت اہم ویڈیو دیکھیں میں آپ تک پہنچا رہا ہوں گزارش کروں گا کہ بہت غور سے سنیں اور ہمارے بوسروں بھائیو ترزوروں پہنچا دیں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن جماعت اہل سنت میں ایسے فتنے کے لئے اٹھ رہے ہیں ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ جس کا ہم نے ماضی میں کبھی کہلے کہ ایسا خیال نہیں کیا تھا یا ایسا سوچا نہیں تھا کہ اس طریقے کا بھی کہلے کہ کوئی معاملہ ہو سکتا ہے ایسا کو ایسا کو پہلے نمبر دینے میں لگا ہوا ہے کوئی حضرت ابوبکر صدیق ردیو اللہ علیہ عنہ کے امامات اور خلافت کے کےخلاف کھڑا ہو رہا ہے جبکہ وہ اپنے آپ کو سننے کہہ لہا رہا ہے کوئی حضرت ابوبکر صدیق ردیو اللہ علیہ عنہ کو معاfect اللہ غالیے دے رہا ہے تو کوئی حمیر معاویہ ردیو اللہ علیہ عنہ کو غالیے دے رہا ہے لہذا یہ سب کچھ پہتے کے کیا ہو رہا ہے کیا لوگ صحابہ کے واقعات کو بھول گئے آئیے ہم آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ دیکھیں اس کڑھی کا اس کو انشاءاللہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں یہ بتاؤں کہ حضرت ابوبک اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو آپس میں کتنی محبت تھی اور رسول عاظب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کو کون سے مقامات کے دکھی عطا فرمائے دیکھیں ہم اس بات پر راضی ہیں کہ جو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے وہی کہہ دیکھیں حق ہے آئیے دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر میں کتنی محبت تھی لوگ نہ جانے کیا کیا کہہ رہے ہیں اور یہاں محبت کا عالم دیکھیں فرمایا گیا کہ ایک مرتبہ ایک راستے سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کر آ رہے تھے اور دوسری طرف سے جناب سیدنا حضرت علی کرماللہ وجل کریم شہد خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے رہے تھے آئے قریب آئے دونوں بزرگوں نے کہہ دیکھی آپس میں سلام کیا معانقہ کیا اور حضرت ابوبکر مسکرا کر کے کے دیکھی جانے لگے بہت غور سے سنیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کر کے کے دیکھی جانے لگے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر تم مجھے دیکھ کر کے کیوں مسکرا رہے ہو اللہ وقت پر اتنا سننا تھا تو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ بریعاقہ علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا اے ابوبکر قیامت میں جنت کا ٹکٹ اللہ رب العزت حضرت علی کے ہاتھ میں دے گا کیا فرمایا میں تمہیں اس لیے دیکھ کر کے مسکرا رہا ہوں کہ قیام سرکان نے فرمایا کہ قیامت میں جنت میں جانے کا ٹکٹ صرف حضرت علی کے پاس ہوگا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں تاکہ میں تم سے یہاں بھی محبت کرتا ہوں اور وہاں مجھے آپ کے لئے انعام عطا فرمائیں گے اللہ ہوگا پھر آپ دیکھیں حضرت علی رب العلہ و جل کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا وہ جو خلافت و امامت کے خلاف گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ابوبکر تم سے سرکان نے یوں کہا فرمایا اس مجلس میں میں بھی تھا جب تم ہٹ کر کے چلے گئے تو پھر مجھ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشاد فرمایا علی تو جنت کا ٹکٹ صرف قیامت میں اسی کو دینا جس کے سینے کے اندر محبت ابوبکر بسی ہو جس کے سینے میں محبت ابوبکر ہو فرمایا جو تیرے پاس ٹکٹ لینے آئے اسے پوچھنا کیا تو ابوبکر سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا تھا دنیا میں اگر ابوبکر سے محبت کرتا تھا تو دینا ورنا اس کو ٹکٹ مت دینا آپ مجھے بتائیں وہ لوگ جو امامت و خلافت کے خلاف جا رہے ہیں وہ لوگ جو پہلا اور تیسرہ اور چوتھے نمبر میں کے دکھے اٹھ کے ہوئے ہیں یہ ان کے لیے کہ بہت ہی سوچنے کا مقام ہے آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں صحابہ اکرام آپس میں ایک دوسرے سے بہت محبت کیا کرتے تھے لہذا جماعت اہل سنت کا یہی کے لکھے طریقہ ہے جماعت اہل سنت کا یہی سبق ہے کہ ہم تمام صحابہ کو حق پر جانے اور جو تقسیم اللہ اس کے رسول نے کی بحمد ہی تبارک و تعالی ہم اس پر کے لکھے راضی رہیں آج کا کوئی ذرا سارا کے لکھے پیر آج کا کوئی چھوٹا سارا چھوٹا موٹا پیر کے لکھے کسی اللہ اس کے رسول کی تقسیم کو کاٹ نہیں سکتا لہذا میں گزارش کروں گا اپنی تمام ناظرین سے کہ ہماری اس ویڈیو کو ان لوگوں تک ضرور کے لکھے شیئر کریں جو اپنے آپ کو کہہ دکھئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کبھی کچھ کہہ کر کے اور کبھی ابو بکر کی امامت و خلافت خلافت کے خلاف جا کر کے اپنا اور دوسرے لوگوں کا کہہ دکھئے اپنے ساتھ امام کو برباد اور غرق کرنے میں لگے ہیں لہذا ان تک کہہ دکھئے ضرور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ